مجھے وہ لمحات یاد آ رہے ہیں کربلا کے جب یہی شوا سوارے دوش رسول ذل جناح کی پشت سے لڑکڑا کر گرا گرنے کو آمادہ ہوا تو آپ پوچھئے میں آواز دیتا ہوں نانا جان آج آپ کہاں ہے یہ وہی حسین ہے جس کو آپ کل اپنے کندے سے بھی گرنا پسند نہیں کرتے تھے آج وہ تفتی ہوئی ریت پر کربلا کی تفتی ہوئی ریت پر ذل جناح کی پشت سے کر رہا ہے اور اس کا بھائی عباس اس منزل پر آ چکا ہے کہ سکینہ رو رہی ہے رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے الاتش الاتش یا امی اے میرے چچا پیاس و مرہی ہوں کوئی پیالہ کوئی پانی بیٹی ابھی پانی لاتا ہوں ابھی پانی لاتا ہوں اب باس گیا اب باس گئے اب باس گئے نعرفات پر بازو کٹے بازو کٹے مشکیزہ گر گیا مشکیزہ گر گیا بیٹی دیکھ رہی ہے بتیجی دیکھ رہی ہے سکینہ اپنے چچا کا رسہ دیکھ رہی ہے ہائے اہلِ بیعت کے ساتھ جو مظالم ہوئے اہلِ بیعت کے ساتھ جو مظالم ہوئے اوہلِ بیعت کی غم پر ہسنے والوں کمبختوں تمہارے گھر کی مائیں بہنیں جو ہیں ان کے ادھر سر سے رضا چھین لی جاتی چادر چھین لی جاتی تمہاری بیٹیوں کے سروں سے تمہاری بھتیجیوں کی سروں سے اگر دربارِ بیعتمشق میں گزرتے ہوئے اگر چادرِ نوچ لی جاتی اگر تمہاری بچیوں کے معصوم کانوں سے بالیاں نوچ لی جاتی تو میں بتاتا میں بتاتا کہ غمِ حسین کیا ہے کربلا کا غم کیا ہے اہلِ بیعت کا غم کیا ہے مگر اسطوس تمہارے سینے میں دل نہیں تم پتھر کا دل رکھتے ہو انسان کا دل نہیں رکھتے تم تو اپنے بچوں پر اپنے غم پر رونے والے نہیں ہو اگر حسین پر تو وہ روتا ہے جس کا حسین سے ظاہری کوئی رشتہ نہیں ہے حسین کے کردار پر روتا ہے حسین کے ظلم پر روتا ہے حسین کی مظلومیت پر روتا ہے حسین کی خاموشیہ کربلا پر روتا ہے حسین کے سکتگوط پر روتا ہے تمہیں ذکرہ کہ وہاں وہاں کیا ہوا ابباس ابباس کے بازو کٹ گئے ابباس کے بازو کٹ گئے تو دیکھا کہ خیمے میں درے خیام پر کھڑی ہے سکینہ دیکھ رہی ہے چاچے کا رستہ گر پڑے ابباس گر پڑے اب دیکھئے مبیر انیس اس مقام کو کیا بیان کرتے ابباس کے بازو کٹ گئے ابباس کے بازو کٹ گئے خیمے پر خیمے کی طرف دیکھ رہی ہے سکینہ کھڑی ہے دیکھ رہی ہے چاچہ پانی لانے کو گیا ہے ہے جی تو امیر انیس لکھ نوی کہا ہائے ہائے کیا اس منظر کا کھینچہ ہاں گھوڑے سے گرہ خاک پہ سکا اے سکینہ سکا اے سکینہ سکا اے سکینہ پانی پلانے والا سکینہ کا سکا گھوڑے سے گر پڑا ابباس جب گیرا نا تو بازو کٹ گیا تھا بطی جی دیکھ رہی تھے تو کیا کہا مو رکھے ہاں مشکیزے پہ مو رکھے کہا ہائے سکینہ مشکیزے پہ مو رکھے کہا ہائے سکینہ ہائے سکینہ یہ عباس تجھ تک مشکے اب نہیں پہنچا سکتا میرے بازو کٹ چکے ہیں کربلا کا منظر سننے کا یارہ ہے حوصلہ ہے ڈل والو رسائن کی محبت رکھنے والو اہل بیعت کا درد رکھنے والو میں ان کمبخت ملہوں کو مخاطب نہیں کر رہا جن کے سینے میں دل دھڑکتا نہیں ہے پتھر رکھا ہوا ہے وہ یزیدی ٹولے کے افراد ہیں حسین کو ماننے والے نہیں ہیں میں حسین کے خاندان کا فرد بھی ہوں غلام بھی ہوں یہ وہی حسین ہے جو جسے محمد مصطفیٰ اپنے کاند سجدے کو اس لیے لمبا کریں کہ حسین کہیں میرے کندے سے گر نہ جائے ہائے جب وہ زنہ کی بچ سے گرا تو محمد کے دل سے پوچھئے کہ زہرہ اور محمد کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی